ہم آپ کو دکھانے جا رہے ہیں لاہور کے بہت ہی خوبصورت اور تاریخی چیپل چیپل آف یونیٹیڈ کرشن ہسپیٹل اور چیپل آف فارمنٹ کرشن کالج یونیورسٹی ابھی میں موجود ہوں یونیٹیڈ کرشن ہسپیٹل یعنی یو سی ایچ کے پرمیسز میں تو آئیے یو سی ایچ کا خوبصورت چیپل دیکھتے ہیں یونیٹیڈ کرشن ہسپیٹل کی موجودہ بیلڈنگ نائنٹین سکسٹی ون میں بنائی گی اس کی بیلڈنگ بہت ہی خوبصورت اور کشادہ ہے جبکہ یونیٹیڈ کرشن ہسپیٹل کی خدمات کا سلسلہ اس کی بیلڈنگ تعمیر کرنے سے بہت عرصہ پہلے کا ہے فارمنٹ کرشن کالج یونیورسٹی کے بلوکس میں اس کی خدمت کا سلسلہ شروع ہوا جو کہ وارڈز کے طور پر استعمال ہوتے رہے اس کے بعد جیسے ہی اس خوبصورت صحت قیامہ کے ادارے کی خدمات کا سلسلہ باقاعدہ طور پر شروع ہوا تو اس میں انہوں نے ایک بہت خوبصورت چیپل بھی تعمیر کیا اس چیپل کی بنیاد اس بیلڈنگ کی بیس سے شروع ہوتی ہے جو بیسمنٹ سے لے کے اوپر تک سپائرل پاتھوے ہے بہت ہی خوبصورت یہ پاتھوے اور جب آپ اس پاتھوے سے اوپر آتے ہیں تو وہ رستہ آپ کو اس خوبصورت چیپل میں لیڈ کرتا ہے یہ خوبصورت چیپل اس موجودہ بیلڈنگ کے بلکل سینٹر میں ہے اور اگر آپ اس کے کنسٹرکشن مٹیریل کی بات کریں تو اس کو کنسٹرک کرنے کے لیے میٹل کے ساتھ ساتھ خاص قسم کے بلکس بنائے گئے جو کہ آپ کو چرچز میں یا موجودہ دور کی بلڈنگز میں نہیں دکھائے دیتے یہ خاص بلک اسی ہاسپیٹل کو بنانے کے لیے کنسٹرک کیے گئے ان کو بنایا گیا کسٹم کیے گئے اس کے علاوہ اگر آپ اس کے اردگرد نظر دھڑائیں تو اس کی شکل ایک کراؤن کیسی ہے ایک تاج نماؤ شکل کا یہ خوبصورت چیپل ہے جس کی مثال ہمیں فیصلہ باد میں بھی ملتی ہے فیصلہ باد میں ہم نے رومن کیٹلک چرچ کا ایک خوبصورت کتھیڈرل بھی دیکھا جو کراؤن کی شکل کا ہے جس کا نام سینٹ پالز این پیٹرز کتھیڈرل بھی ہے بلکل اسی طرح یہ خوبصورت چیپل تعمیر کیا گیا پرانے دور میں جب اس خوبصورت ہاسپیل کو بنایا گیا تو یہ چیپل بہت دور سے واضح طور پر دکھائی دیتا تھا چونکہ موجودہ دور میں بہت ہی اونچی سکائی سکریپر بلڈنگز بنائی گئی ہیں تو اس کی ویزیبلیٹی کائنڈ آف ہیڈن ہے جبکہ اس دور میں یہ واضح طور پر دکھائی دیتا تھا اب اس کے کراؤن کی بلکل اوپر ایک سلیب بھی ایریکٹ کیا گیا ہے یہ سلیب نا صرف کرشن کمیونٹی کی پریزنس کو یہاں پر ظاہر کرتا ہے بلکل یہ بھی بتاتا ہے کہ کرشن کمیونٹی نے اس ہاسپیل کی بدولت بہت ہی احسن خدمات سر انجام دی ہیں سہت عامہ میں ان کی خدمات بہت ہی کمنڈیبل ہیں یونائٹیڈ کرشن ہاسپیل کی خدمات کے ساتھ ساتھ اس کا چیپل بھی ابھی طور پر واضح طور پر اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اس میں آج بھی مسیحی لوگ اپنی عبادت کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ وہ سہت عامہ میں لوگوں کی خدمت میں بھی اسی طرح سرگرم ہیں موسیقی میرا نام کائنات تہر سٹیفن ہے اور میں یونائٹیڈ کرشن ہاسپیٹل میں نرسنگ کی ٹریننگ کر رہی ہوں میرے لیے یہ بہت بڑی برکت کی بات ہے کہ ایوری سنڈے سنڈے سرویس کے لیے ہم چیپل میں آتے ہیں اور کرشن کمیونٹی کے لیے بھی یہ بہت بڑی اپچنٹی ہے کہ وہ اس ادارے میں آئیں اور نرسنگ کی ٹریننگ کریں جس طرح ہم سے پہلے لوگوں نے بھی یہاں سے نرسنگ کی ٹریننگ کی اور اب ڈیفرنٹ ہاسپیٹلز میں اپنی خدمت سر انجام دے رہے ہیں موسیقی مائی نیم ایس مہم اور میں اس وقت جو ہوں وہ چیپل میں کڑی ہوئی ہوں اور ہم لوگ ہر سنڈے کو چیپل میں دعا کے لیے آتے ہیں اپنی عبادت کرتے ہیں اور میں یو سی ایچ یونائٹیڈ کرسٹن ہاسپیٹل میں ایز ای سی ای ایم ڈیو ٹریننگ کر رہی ہوں اور ہمارے ہاں جو ہیں وہ ڈیفرنٹ سیٹیز سے ڈیفرنٹ ریلیجنز سے بچے آتے ہیں اپنی ٹریننگ کا آگاز کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد نہ صرف پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں سرپ کرتے ہیں لوگوں کو میرا نام پادری امجد نیامت ہے اور میں یونائٹیڈ کرسٹن ہاسپیٹل گل بھرگ لاہور میں بطور چیپلن عرصہ بارہ سال سے یہاں پر پاسبانی خدمت سرانجام دے رہا ہوں یہاں پر خدمت کا طریقہ کار یہ ہے کہ یہاں پر ہر روز صبح سٹاف اور سٹوڈنس کے ساتھ صبح آٹھ بجے سے لے کر ساڑھے آٹھ بجے تک ڈیووشن ہوتی ہے اس کے بعد ساڑھے آٹھ سے نو بجے تک بائیبل سٹڈی سٹوڈنس کے ساتھ ہوتی ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ ہاسپیٹل ایونجلیزم جو مفتلی وارڈز میں پیشنٹ ہوتے ہیں ان کی صحتیابی کے لیے بحالی اور تندرستی کے لیے دعا کی جاتی ہے میں خدا کا شکر کرتا ہوں کہ یونائٹیڈ کرسن ہاسپیٹل انیس سو سنتالش میں جب بھرشگیر پاکوہند جو ہے وہ تقشیم ہوا اور پاکستان وجود میں آیا تو اس وقت جب بھارت سے ہمارے مسلمان بہن بھائی زخمی ہو کر تشدد کا نشانہ بن کر ریل گھاڑی کے ذریعے جو ہے وہ والٹن سٹیشن پر تشریف لائے تو وہاں پر ایف سی کالج فارمن کرسن کالج یونیورسٹی نے جو ہے وہ ایک آرزی طور پر کیمپ لگایا اور وہاں پر ان کی عیادت تمادداری اور ان کی خدمت کی اور جو بہت زیادہ جو ہے وہ زخمی تھے ان کو انہوں نے ایف سی کالج میں اپنے ہوسٹل میں جو ہے وہ شفٹ کیا اس کے بعد ایف سی کالج جو پریسپیٹیرین چرچ سے تعلق رکھتا اور پریسپیٹیرین مشنری حضرات نے جو ہے وہ ایک الادہ ہوسپیٹل بنانے کا خیال ان کے ذہن میں آیا خدا نے ان کو رویا دی اور پھر یہاں پر جو ہے یہ یونائٹڈ کرسن ہوسپیٹل کے لیے جو ہے وہ جگہ لے گئی اور میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں کہ انیس سو سنتالیس سے لے کر اب تک یہاں پر ہر رنگ مذہب مسلک اور دین سے تعلق رکھنے والے لوگوں کی جو ہے وہ طبی خدمات جو ہے وہ سرانجام دی گئی ہے چیپل وہ جگہ ہوتی ہے جو ایک ادارے کے ساتھ منسلک ہوتی ہے جبکہ اس میں پورے ساکرمنٹس پراپرلی ادا نہیں کیے جاتے لیکن یہ چیپل موجودہ دور میں ایک پیرش کا بھی کام کر رہا ہے کیونکہ یہاں پہ ایک فل پیرش پریسٹ ہے جیسا کہ ہم نے پرانے چیپلز کو دیکھا اس کے اندر نیو بھی موجود ہوتی تھی اور کہ یہ ایسے چیپلز تھے جن میں آئلز بھی ہوتی ہیں لیکن اس کی بناوٹ بلکل مختلف ہے یہ کراؤن کی شکل کا ہے اس کی بلڈنگ گول ہے ان سائٹ سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دونوں سائٹز جو کہ گویا یہ لگتی ہیں کہ یہ آئلز ہیں سٹنگ ایرنجمنٹ کیا گیا ہے اور ایک جانب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے پرانے بینچز کا ایک پیٹرن بھی ملتا ہے پہلے جب امریکنز نے اس ہاسپیٹل کو تعمیر کیا جو اس بلڈنگ میں یا اس خوبصورت ہاسپیٹل میں سٹاف تھا ان کے لیے یہاں پہ عبادت کا احتمام کیا جاتا تھا اس کی آلٹر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں انتہائی سادہ ہے اور اس کے کچھ سٹیولوجیکل اورنامنٹس میں ایک پلپٹ ہے اور ساتھ آلٹر ٹیبل ہے اس کا آرینجمنٹ اس طرح واضح طور پر ایک پیریش کا تو نہیں ہے لیکن یہ ایک چیپل کا سما دیتا ہے اس خوبصورت ہاسپیٹل کی بیسمنٹ سے لے کے اگر آپ ٹاپ پہ آتے ہیں تو اس کے اندر ایک ٹاور ہے جو اس کو بہت ہی خوبصورتی سے کولڈ کی ہوئے ہیں یہ کراؤن جو ہے یا یہ ٹاور ہے اس کی تیولوجیکل سگنیفیکنس یہ ہے کہ جس طرح اس ہاسپیٹل کا سینٹرل پوائنٹ اور ٹاپ پوائنٹ چپل ہے اسی طرح ہماری زندگیوں کا سینٹرل پوائنٹ بھی خدا کی ذات ہونا چاہیے عبادت ہونا چاہیے تاکہ آپ نام سے نہ صرف ہم اور وہی ہماری زندگیوں کا خالق اور مالک جی تو ویورز یہ تھا ہمارا چرچز آف پاکستان چپل سپیشل کا جنائٹڈ کرشن ہاسپیٹل کا چپل آئیے آپ کو لاہور کا ایک اور خوبصورت اور ہسٹوریکل چپل دکھانے چچز آف پاکستان چپل سپیشل میں اگلا چپل دکھانے کے لیے ہم موجود ہے فارمنٹ کرشن کالیج یونیورسٹی لاہور میں موسیقا موسیقا موسیقی موسیقی Welcome back, Churches of Pakistan Chapel Special میں اگلا chapel دکھانے کے لیے ہم موجود ہیں Forman Christian College University Lahore میں تو آئیے اس university میں موجود اس کا historical chapel آپ کو دکھاتے ہیں موسیقی ویورز اگر ایپسی chapel کی ماسٹر پلین کی بات کی جائے تو اس خوبصوری university کی تعمیر کے بعد اس chapel کو یہاں پہ آنے والے وساطزہ اور سورنٹ کی عبادت کے لیے بنایا گیا اگر ہم اس کے construction material کی بات کریں اس وقت موجودہ material جس میں red brick concrete اور metal سے بنایا گیا اگر آپ اس کا aerial view سے جائزہ لیں تو یہ non crossy form کو ظاہر کرتا ہے اور اگر اس کی چھت کو دیکھیں تو اس کی roof tilted ہے وہ old pattern پر بنائے گئے چرچز کی طرح ہے اور اس پہ galvanized sheet کا استعمال کیا گیا اور inside سے اسی وجہ سے اس کو insulate کیا گیا کیونکہ باہر اس کی sheet metal کی ہے تاکہ heating یا cooling اس انداز سے church کو inside سے effect نہ کر سکے اگر آپ اس کی orientation کو دیکھیں تو اس کی orientation four directions of the world کو ظاہر کرتی ہے اس کی ultra north اور east کو represent کرتی ہے جبکہ اگر آپ اس کے فساد کی بات کریں تو اس کا فساد west اور south کو represent کرتا ہے اس کا فساد بہت ہی خوبصورت ہے یوں کہیں تو اس کا فساد بہت ہی سادہ ہے اس کے front پہ cross erect کی گئی ہے جبکہ دونوں جانب entry کے doors ہیں جن کے اوپر مختلف رنگوں کے theological glasses لگایا گیا ہیں جس میں golden green blue اور red ہے جو کہ خاص theological رنگوں کو represent کرتی ہے اور یہ خوبصورت chapel اتنا پرانا ہے کہ اپنے ان ابتدائی ایام سے لے کر اب تک بطور عبادت استعمال ہوتا ہے اور اپنے لٹرجکل انتظامات کو احسن طریقے سے سر انجام دے رہا ہے موسیقی 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 اور جو سب سے اچھی چیز یہاں کی ایف سی کالج کے چیپل کی ہے وہ یہ کہ اگر آپ ڈیفرنٹ کلچر سے آ رہے ہو یا ڈیفرنٹ ڈیومنیشن سے آ رہے ہو یا ڈیفرنٹ ڈیومنیشن سے آ رہے ہو یا ڈیفرنٹ ڈیفرنس بیکیز جب آپ ڈیفرنس ایف سی چیپل میں آ جاتے ہو تو آپ ڈیفرنیڈ میں آ جاتے ہو تو آپ ایک سی طرح ہم عبادت کرتے ہاں جتنے بھی ہمارے ایوانٹ ہوتے ہیں شامی کلوری، خریسمیلز، کارلز، چپلی کلینگ، پورٹ لکڈینر، وٹیوری، ایفراد کل کرتے ہیں گتوگیتر ہمیں، ہمیں ایک کتھے پارٹیسپیٹ کرتے ہیں از ایک کتھے پارٹیسپیٹ کرتے ہیں گوڑ مارننگ میرے نام سوبل سلیم ہے اور میں 2019 میں ایف سی سی ایو میں آزا فارمٹی سٹوڈنٹ آئی تھی اور اب میرا فائنل لیر ہے اور چیپل آفیس کے ساتھ ہم لوگ لنکڈ ہیں اور یہاں پہ آزا کوئر لیڈر جو ہے مجھے اپرشنیٹی ملی ہے سرف کرنے کے لیے اور آزا ہول آزا ٹیم ہم سارے جو ہے وہ کام کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ ہم انٹریکٹ کرتے ہیں بائبل سٹڈیز جو ہوتی ہیں وہ لیتے ہیں اور اس طرح سے ہم اپنے جو ہورائزنز ہیں ان کو ڈائیورس کرتے ہیں اور اس کے علاوہ ہم لوگ اپنی ڈیفرنٹ پارٹیسپیٹ کرتے ہیں ایکٹیوٹیز میں گیٹ ٹو گیڈرز کرتے ہیں اس طرح سے ہم لوگوں کی آپس میں بھی انٹریکشن ہوتی ہے اور کانفیڈنس بھی آتا ہے سیکھتے بھی ہیں والیوز بھی سیکھتے ہیں اور اس طریقے سے ہم لوگ لیرننگ کرتے ہیں کہ ہم لوگ باہر جا کے بھی اپنی کمیونٹی کو اپنے ملک کو سرف کر سکیں میرا نام کادیش فلیلگس ہے ایف سی کالیج میں میں ٹوانٹی سیونٹین میں آیا تھا اس بی ای سٹورنٹ اس کے بعد میں نے ادھر سے ایمفل بھی کیا میرے پہلے ہی دن میں نے ایف سی چیپل کو جوائن کیا اور میں نے اپنی پوری کوشش کی کہ کوئی بھی چیپل میرا جتنا بیٹنی اور ادھر گزرا ہے اس میں میں مصنا کروں کیونکہ فارمن کریشن کالیج جو کریشن پارٹ ہے وہ اس چیپل کی ہی وجہ سے ہے اس لیے میں نے پوری کوشش کی کہ میں چیپل مصنا کروں اور ادھر کا ایک میں ممبر بن کر رہا اور خدا نے مجھے موقع بکشا کہ میں ایف سی چیپل کو ایز ایک وائر لیڈر بھی سرف کروں ایز ای بائی بل سٹیڈی لیڈر بھی سرف کروں میرا نام پادری روبن کمر ہے اور پریس بیٹیرین چیرچ ایف سی کالج کے پادری کی حیثیت سے میں یہاں پر خدمت سر انجام دے رہا ہوں ایف سی کالج کے چیپل میں دو عبادات ہوتی ہیں مختلف حیثیت میں یہاں پر ایک کلیسیا بھی قائم ہے جو پریس بیٹیرین چیرچ پاکستان کے ساتھ منسلک ہے اور وہ اتوار کو یہاں پر عبادت کے لیے اکٹھی ہوتی ہے جس میں یہاں سے مقامی لوگ جو مسیحی ہیں وہ بھی اور باہر سے مسیحی لوگ بھی عبادت کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ یہاں پر سٹوڈنٹس کے لیے بھی عبادت کا موقع فرہم کیا گیا ہے جو مسیحی طلبہ اور طالبات یہاں پر تعلیم حاصل کر نکلی آتے ہیں وہ جمعہ کے دن یہاں پر عبادت لیے جمع ہوتے ہیں اور یہاں پر عبادت کے لیے کچھ وقت گزار کر وہ نہ صرف خدا سے برکت حاصل کرتے ہیں ان کی روحانی ترقی ہوتی ہے بلکہ مسیحی طلبہ اور طالبات کے لیے اور اساتذہ کے لیے سٹاف کے لیے یہ خوبصورت موقع ہوتا ہے کہ وہ یہاں پر عبادت کر کے ایک دوسرے کے ساتھ ملجل سکیں اس رفاقت رکھ سکیں اور اکٹھے وقت گزار سکیں ایف سی کالج میں جو طلبہ اور طالبات پڑھنے کے لیے آتے ہیں وہ مختلف چرچز سے تعلق رکھتے ہیں مختلف ڈینامینیشنز ہیں لیکن جب وہ یہاں پر آ جاتے ہیں ایف سی کالج میں یہاں پر ان کا آنا اور پھر اس چیپل میں عبادت کرنے کا جو موقع ہے وہ انہیں اتحاد اور یگانگت کا ایک خوبصورت موقع فراہم کرتا ہے یہ ایک ایسی یونیک پلیس آف ورشپ ہے جو کہ ہمیں پاکستان میں شاید ہی کہیں نظر آئے کیونکہ مختلف ڈینامینیشنز کے چرچز ہیں اور وہ اپنے اقائد کے مطابق اور طریقہ کار کے مطابق عبادت کرتے ہیں لیکن ایف سی کالج میں جو چیپل ہے وہاں پر جب سٹورنس ہی کٹھے ہوتے ہیں تو وہ ایک ہی ساتھ ایک ہی طرح سے عبادت کرتے ہیں نہ ان کا طریقہ کار مختلف ہے نہ ہی کسی ایک ڈینامینیشن کو وہ فالو کرتے ہیں بلکہ وہ صرف اور صرف اکٹھے مل کر بطور مسیحی عبادت کرتے ہیں فارمن کرسٹین کالج یونیورسٹی جو کہ پہلے صرف کالج تھا لیکن دوہزار چھے میں اسے یونیورسٹی کا درجہ دیا گیا اور اس کالج میں اس چیپل کی تعمیر سے پہلے بھی مسیحی لوگ عبادت کے لیے جمع ہوتے تھے اور وہ اس چیپل سے تھوڑا سا آگے ایک ڈی بلوک ہے ایک بلڈنگ ہے جس میں ایک کمرہ مقصود کیا گیا اور اس کمرے میں عبادت ہوتی تھی آج بھی اس میں اثار نظر آتے ہیں کہ اس کمرے میں ایک سٹیج بنا ہوا ہے اور وہاں پر مسیحی لوگ عبادت کے لیے جمع ہوتے تھے لیکن انیس سو چھپن میں اس چیپل کی تعمیر کے بعد یہاں پر دو سروسز کا آغاز کیا گیا یہاں پر پہلے اردو سروس ہوتی تھی جس میں مقامی جو مسیحی لوگ تھے وہ عبادت کے لیے جمع ہوتے تھے اور اس کے فوراں بعد جو یہاں پر بیرون ملک سے مشنریز آئے ہوئے تھے جو ٹیچرز سے فیکلٹی تھی وہ بھی یہاں پر عبادت کرتی تھی لیکن وہ بعد میں اس عبادت میں شامل ہوتی تھی بعد میں یہاں پر ہی کٹھے ہوتے تھے اور وہ انٹرکنیشنل کرسچن فیلوشپ کے نام سے یہاں پر جمع ہوتے تھے آج بھی وہ عبادت کرتے ہیں لیکن وہ اس وقت ہمارے اس چیپل کے پیچھے ایڈوکیشن بیلڈنگ ہے وہاں پر وہ عبادت کے لیے جمع ہوتے ہیں اور یہاں پر اردو سروس بھی ہوتی ہے اور اس کو تقریباً 65 سال ہو چکے ہیں کہ یہاں پر مسلسل عبادت ہو رہی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ طلبہ اور طالبات بھی یہاں عبادت کے لیے جمع کے دن جمع ہوتے ہیں ابھی ہم موجود ہیں فارمنٹ کرسن کالج یونیویسٹی کے چیپل میں اور انسائیڈ چیمبر میں اگر دیکھیں تو ابھی میں نیو سے گزر رہا ہوں اور نیو کے علاوہ اگر آپ دیکھیں تو اس میں بہت خوبصورت بنچز رکھے گئے ہیں جو کہ سالیڈ وڈ کے بنائے گئے ہیں اس کی سٹنگ کپیسٹی کی بات کریں تو ایک ہی وقت میں اس چیپل میں سٹوڈنٹس ان فیکلٹی اور دوسرے لوگ ملا کر پانچ سو کے قریب لوگ اس میں بیٹھ کر عبادت کرتے ہیں اور عبادت کا یہ ایمبینس بہت خوبصورت ہے اور اس کے علاوہ اگر آپ اس کی نیوز کی بات کریں اس کی نیو سے بھی گزرنے کی اتنی ہی کپیسٹی ہے اور اس میں دونوں جانب چار چار کی فارم میں لوڈ بیرنگ کولمز بنائے گئے ہیں اور فور کا ایلمنٹ ڈیجیٹل تیالوجی میں اناجیل اربا کو یعنی کہ فور گوسپلز کو ریپریزنٹ کرتا ہے اور اگر آپ اس کی چھت کی بات کریں تو بہت ہی خوبصورت بودن فال سیلنگ میں بنائے گئے اس کی چھت ہے جو کہ ابھی تک اپنی پریزروڈ فارم میں ہے اور اگر آپ اس کی نورتھرن ویسٹ سائیڈ کو دیکھیں تو اس میں صرف ونڈوز بنائے گئے ہیں اور ونڈوز میں جو اس کا آرینجمنٹ ہے وہ بھی لائک اپ اینڈ او ڈاؤن دو کی فارم میں بنائے گیا ہے اگر اوبرال آپ اس کے ایمبیانس کی بات کریں تو یہ ایک بہت خوبصورت چیپل ہے جو کہ پریزروڈ کیا گیا ہے اور اتنا ہسٹوریکل چیپل ہے جب مختلف مقاتب فکر کے لوگ بیٹھ کر اس میں عبادت کرتے ہیں تو یہ محول اور یہاں پہ بیٹھ کر عبادت کرنے والے لوگ سب مل کر نہ صرف اس بلڈنگ کے لیے شکر کرتے ہیں بلکہ اس یونیورسٹی کے لیے بھی خدا کا شکر ادا کرتے ہیں جو کہ بہت سارے لوگوں کو زیوری تعلیم سے آراستہ کرتے ہیں ابھی میں کھڑا ہوں اس خوبصورت چیپل کی نیو میں آپ میرے پیچھے اس کی خوبصورت آلٹر کا نظارہ کریں تو جو اس کا تیولوجیکل آرینجمنٹ ہے وہ بہت ہی امدہ ہے آپ میری دونوں جانب بہت ہی خوبصورت اور ہسٹوریکل وڈکے بنائے گئے پلپٹس دیکھ سکتے ہیں اگر آپ دیکھیں ان پلپٹس کے اوپر بہت ہی خوبصورت اور نایاب لیمپس بھی لگایا گئے ہیں جب کلام مقدس یا باقی کتب کا مطالعہ کیا جاتا ہے تو وہ ان لیمپس کا استعمال کیا جاتا ہے اس کے علاوہ اگر آپ اس کی آلٹر کو دیکھیں اس کی آلٹر ٹیبل بہت ہی خوبصورت ہے جو سٹوڈنٹس ہیں وہ یہاں پہ سارا انتظام چلاتے ہیں حمدہ سنا کے گیت گاتے ہیں اس چیپل کی خوبصورت بات یہ ہے کہ پورے پاکستان سے مختلف مقاتب فکر سے لوگ یہاں پہ آتے ہیں اس یونیوریسٹی میں پڑھتے ہیں اور جو کرشن سٹوڈنٹس ہیں جو اس یونیوریسٹی کے طالب علم ہوتے ہیں وہ یہاں پہ آکے اس چیپل میں عبادت کرتے ہیں اور جیسے کہ چیپل کا آپ کو پتا ہے کہ اس میں اس کرشنیٹی کے ایک مذہب کے تمام پلگرمجز کو ادا نہیں کیا جاتا ہے یا ان تمام سیکرمنٹس کو ادا نہیں کیا جاتا ہے یہاں پہ فرائیڈے کا دن مقرر کیا جاتا ہے کہ تمام سٹوڈنٹس آکے یہاں پہ عبادت کریں اور اس چیپل میں کیونکہ ہسٹوریکل چیپل ہے لوگوں کی اسوسیئیشن ہے جو لوگ یہاں سے پڑھ کے جا چکے ہیں وہ بھی یہاں پہ آکے جب دیکھتے ہیں کہ یہ چیپل ابھی تک اپنی اصلی حالت میں موجود ہے اور وہ اس سے اور زیادہ فیسنیٹ ہوتے ہیں اور لوگوں کو بتاتے ہیں کہ یہ چیپل آج بھی اپنی اصلی حالت میں اسی طرح موجود ہے اور اپنا کام سر انجام دے رہا ہے جی تو ویوورز یہ تھا ہمارا آج کا سپیشل پروگرام چٹچز آف پاکستان چیپل سپیشل جس میں ہم نے آپ کو دکھایا جیو سیئے چیپل لاہور اور فرمین کرسن کالیج یونیورسٹی چیپل لاہور امید کرتے ہیں کہ آپ نے ان چیپلز کے ہسٹوریکل پرسپیکٹیو کے بارے میں ضرور معلومات حاصل کی ہوگی آپ سے ملاقات ہوگی چرچز آف پاکستان میں ایک اور ہسٹوریکل چرچ کے ساتھ اپنے ہوش شمیم جون کو دیجئے اجازت تب تک کے لیے خدا حافظ کیپ واشنگ ڈسکور پاکستان سب سے پیارا پاکستان موسیقی موسیقی